بھارت کی حریت کرانتی کے چنک ایم ایس سوامی ناثن کا 98 سال کی عمروں میں آج صبح چرنائی میں ندھن ہو گیا سوامی ناثن نے دھان کی زیادہ پیداوار دینے والی قسموں کو ڈیولپ کرنے میں مہتوپونٹ بھومی کا نبائی جس سے یہ سنشت کرنے میں مدد ملی کہ بھارت کے کم آئے والے قسان زیادہ فصل پیدا کریں سوامی ناثن کو 1971 میں رمین میکس سے اور 1986 میں آلبرٹ آئنسٹین ورلڈ سائنس آورڈ سے سممانت کیا گیا تھا ان کے پریوار میں ان کی پتنی مینہ اور تین بیٹیاں سومیہ مدھورہ اور نتیا ہیں آج صبح اسی دکھت خبر کے ساتھ ہوئی بھارتیوں کی اس کے بعد دن بھر آج راہل گاندی چھائے رہے اپنے نئے افتار میں کانگریس نیتہ راہل گاندی آج دلی کے کیرتینے کا استیت فرنیچر مارکٹ پہنچے اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے انبھاک کے بارے میں بتایا انہوں نے پوسٹ میں لکھا کہ ایشیا کے سب سے بڑے فرنیچر مارکٹ جا کر بڑھ ہی بھائیوں سے انہوں نے ملاقات کی اور راہل گاندی نے لکھا کہ یہ محنت ہی ہونے کے ساتھ ہی کمال کے قرآکار بھی ہیں راہل نے لکھا کہ ان سے کافی باتیں ہوئی ان کا ہنر جانا ان سے سیکھنے کی کوشش ہوئی 21 ستمبر کو راہل گاندی دلی کے آرنویہ سٹیشن پر کلیوں سے ملاقات کرنے پہنچے تھے حالی میں 36 گھر پہنچے تو انہوں نے جنرل ٹرین میں سفر کیا آج ایک اور خبر چھائی رہی دن بھر پنجاب میں کانگریس ویڈاک سکپال سنگھ کھیرا کو پولس نے گرفتار کر لیا آج صبح سوہ چھے بجے چندگر سے انہیں گرفتار کیا گیا جانکاری کے مطابق سکپال کھیرا کو دو ہزار پندرہ کے ایک ڈرگ کیس معاملے میں گرفتار کیا گیا سکپال کھیرا کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹا کیس تھا اور سپرنگ کورٹ نے بھی انہیں اس کیس میں رہت دے دی تھی سکپال سنگھ کہرا نے گرفتاری سے پہلے کہا کہ پنجاب میں جنگل راج بدلے کی بھاونہ سے کام کیا جا رہا ہے ادھر بشمنگال سے بھی خبر آئی اور وہ بھی چھا گئی ٹی ایم سی سانسد اور پارٹی کے راشتری امہا سچیف ابیشیق بنرڈ جی کی مسئیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اب ای ڈی نے انہیں شکشک بھرتی گھوٹالے معاملے میں تین اکٹوبر کو پیش ہونے کے لیے سمجھ جاری کیا اس سے پہلے تیرہ ستمبر کو ساٹھ لیک میں ای ڈی آفس میں ابیشیق سے نو گھنٹے تک لمبی پوچھتا چھوی ابیشیق نے عروف لگایا ہے کہ ای ڈی اور سی بی آئی پک اینڈ چوز کے آدھار پر معاملوں کو آگے بڑھا رہی ہے اور اس بید چنانوں کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں بی جے پی نے ویدان سبا چنانوں کے لیے کمر کس لی ہے مدی پردیش کی طرح راجستان میں بھی بی جے پی سانسدوں کو ویدان سبا کے چنانوں میں اتارنے کی تیاری ہو رہی ہے سوتر یہ بتا رہے ہیں کہ جل شکتی منتری گجیندر سنگھ شکھاوت اور کانون منتری آجون رام بیقبھال کو کچھ سانسدوں کو ویدان سبا چنانوں میں بھی اتارا جا سکتا ہے دراصل کل جائپور میں گری منتری عمید شاہ اور بی جے پی عدیقش جے پی نڈڈا نے پارٹی نتاؤں کے ساتھ اہم بیٹک کی تھی اور بیٹک میں یہ چرچہ ہوئی کہ دو کینڈریا منتریوں کو آگامی چنال میں لڑنے کے لیے کہا جائے پارٹی سوٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ اور نڈڈا نے سب سے پہلے پور مکھی منتری وسندر راجے کے ساتھ بیٹک کی جو پندرہ منٹ تک چلی اور اس کے بعد یہ سٹرائیڈی بنائی کہ ایم پی کی طرح ہی یہاں پر بھی کینڈریا منتریوں کو اٹھارا جائے گا میدان میں اور سیاسی گلیاروں میں آج خوب چرچہ رہی آر جڈی سوپیمو لالو پساتھ یادف اور مکھی منتری نیتیش کمار کے ملاقات کی آج دونوں سی ایم آواز میں ملے دونوں کے بیچ قریب تیس منٹ تک بات چیت ہوئی چوبیس ستمبر کو نیتیش کمار نے رابڑی دیوی آواز پر پہنچ کر لالو یادف سے ملاقات کی تھی اسے یہ قیاس لگ رہے ہیں کہ بیہار کی راجنیتی میں کیا کچھ نیا موڑ آنے والا ہے ساتھی اس سکریتہ کا انڈیا گڑ بندھن اور سیٹ شیئرنگ کو لے کر کیا اثر پڑے گا اب اس پر بھی چکللس چل رہی ہے سانسد میں امریادت بھاشا کے اپیوک کو لے کر لوگ سوا ادھیکش اوم بیڑڈا اب ایکشن میں آ گئے ہیں بیجے پی سانسد رمیش ویدھوڑی اور بی ایس پی سانسد دانش علی کے بیچ ہوئی زبانی جنگ کا معاملہ ویشش آدھیکار سمیتی کو بھیز دیا گیا ہے دونوں سانسدوں کی ایک دوسرے کے خلاف کی گئی شکایتوں کی جانچ اب ویشش آدھیکار سمیتی کرے گی بیٹے دنوں سانسد کے ویشش ستر کے دوران دونوں سانسدوں میں زبانی جنگ چھڑ گئی تھی اس دوران رمیش ویدھوڑی کو دانش علی کے لیے اب شبد بولتے ہوئے صاف سنا گیا آج پوری دیش کا دھیان پنجاب نے بھی کھیچا جہاں کسانوں نے آج ریل روکو ویرود پردشن شروع کر دیا کسان پنجاب میں بارہ ستھانوں پر ٹرینوں کا چکہ جام کرتے ہوئے دھرنا دیتے ہوئے نظر آئے فرید کورٹ میں گولے والا ریلوے سٹیشن پر کسان سنگٹھنوں نے ریلوے ٹریک پر جام لگا دیا کسانوں نے دو ٹرینیرو کی پردشن سے فیروز پور بٹینڈا ریل مارک پر بھاویت ہوا کسان مزدور سنگٹھن شمیتی نے کہا کہ پورے پنجاب میں ٹین دنوں کے لیے ریل روکو آندولن شروع ہوا ہے کسان ایم ایس پی کی گارنٹی کی مانگ کر رہے ہیں ساتھی کسانوں کی مانگ یہ بھی ہے کہ دلی ویرود پردشن کے دوران ان کے خلاف درج معاملے جو اس سمیں ہوئے تھے انہیں واپس لیا جائے مطورہ ریلوے سٹیشن پر منگلوار کو ہوئی ٹرین حادثے میں ریلوے کرمچاریوں کی لاپرواہی سامنے آئے گئی ہے اور اس گھٹنا میں پانچ کرمچاریوں کو اسی لیے نیلم بھی کر دیا گیا ہے جانچ کے لیے چار سدسیہ ٹیم بنائی گئی تھی شکور بستی مطورہ ایم ایو نیرکشن کے دوران ٹرین اچانک چل دی تھی اور سٹاپر کو توڑتے ہوئے پلیٹ فارم پر چڑ گئی اس دوران ٹرین میں کوئی یاتری سوار نہیں تھا غریمت رہی کی ٹرین او ایچی کے پول سے ٹکرا کر رک گئی ورنہ بڑا آدسہ ہو جاتا شروعاتی جانچ میں ریلوے کرمچاریوں کی لاپروائی مجھا گر گئی ورنہ بڑا آدسہ کی گیانواپی پریسر میں جاری ای ایس آئی سروے کو روکھنے سمبندی مساجد کمیٹی کی عرضی کو زلہ جج کی عدالت تک خارج کر دیا ساتھی عدالت نے کہا کہ سروے میں مل رہے ساکشوں کو سرکشت رکھنے کا آدیش پہلے ہی ڈی ایم کو دیا جا چکا ہے کوٹ نے آدیش دیا کہ سروے میں ملی وستووں رہتی ہا سکت ساکشوں کو ڈی ایم کے پاس سوچی بدھ کیا جائے ایک کاپی جو ہے وہ کوٹ کو بھی دی جائے اور ڈی ایم سمیں پر اسے کوٹ میں پیش گئے یوپی کے عمیش پال اتیا کارڈ میں اسٹی ایف کی ٹیم کو بڑی کامیابی ملی ہے اسٹی ایف نے مافیاتیک احمد کے بھائی اشرف کے سالے سدام کو دلی سے گرفتار کر لیا عمیش پال کی اتیا کے بعد وہ فرار تھا ایسٹی ایف تب ہی سے اس کی تلاش پہ جھوٹی ہوئی تھی سدام پر ایک لاکھ روپے کا انام گوشد کیا گیا تھا پولس کو اس کے دلی میں ہونے کی خبر ملی اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا پوشتاش میں سدام نے بتایا کہ وہ لگاتار گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے ٹھکانیں بدل رہا تھا اور کانگریس نیتا اور پورو ایم ایلزی دیپک سنگھ نے کیندریہ منتری اسپریتی ایرانی کو لے کر جو ویوادت بیان دیا اس میں اب وہ فز گئے ہیں کانگریس نیتا نے ایم ایٹی سے بیٹ پاس آنسد کو پاکستانی کہا تھا جس کے بعد اب ان کے خلاف ہو گئی ہے ایف آئی آر بی جے پی کے زلہ مہامنطری کشف سنگھ نے دیپک سنگھ کے خلاف کیس درج کر آیا ہے ایم ایٹی میں سنجے گاندی اسپطال کے لائسنس کے نیلنبن کے ویروض میں وہ دھرنا پردشندے تھے اور اسی دوران دیپک سنگھ نے اسپریتی ایرانی کو پاکستانی کہہ کر ان پر ٹپ پڑی کر دی بی جے پی کارکارتاؤں میں دیپک سنگھ کو لے کر آکروش بھی دیکھنے کو ملا تھا